شکریہ ناظرین بی اے سیکنڈ یئر سبجیکٹ اردو کی اون لائن کلاس میں آپ سبی کا خیر مقدم ہے آج ہم پیپر سیکنڈ شاعری اور ترزمہ کے نسام میں سامل غزل الطاف حسین حالی حصہ اول کا متعلق کریں گے ناظرین سب سے پہلے ہم خواجہ الطاف حسین حالی کا تعارف اور ان کی حالات زندگی کا جائجہ لیں گے ان کا نام خواجہ الطاف حسین اور تخلص حالی تھا پیدائیس اٹھر سو سیتیس میں پانی پت میں ہوئی جب حالی کی عمر صرف نو سال کی تھی تو ان کے والد کا سایہ ان کے سر سے اٹھ گیا اور زندگی مالی مشکلات میں غزننے لگی تیرہ برس کی عمر میں ہی ان کی شادی کر دی گئی اس کے بعد روجگار کے سلسلے میں حالی پانی پت سے دہلی آئے اور اسی طرح کئی مرتبہ یہ دہلی سے پانی پت اور پانی پت سے دہلی کے چکر لگاتے رہے دہلی میں الطاف حسین حالی نے مولوی نواجس علی سے سرف و نوہو کی تعلیم حاصل کی جب یہ دوبارہ دہلی آئے تو غالب کو اپنا افستاد بنایا اور شاہری کی اصلاح کرنے لگے اٹھار سو ستر میں مولاجمت کے شلسلے میں حالی لاہور گئے اور وہاں گورنمنٹ بگ ڈپو لاہور میں مولاجمت شروع کی وہیں پر اٹھار سو چوتر میں حالی نے مولانا آزاد کے ساتھ مل کر کرنل ہالرائٹ کی سرپرستی میں انجمن پنجاب کی بنیاد ڈلی اور یہیں سے جدید نظم کا آگاج ہوا حالی کی زندگی کشمکش کی زندگی تھی کبھی وہ دہلی کبھی پانی پت اور کبھی لاہور اور واپس دہلی اس طرح اپنی زندگی کے دن گجارتے رہے ان کی زندگی کا آخری وقفہ دہلی میں گجرا اور وہیں پر انیس سو چودہ میں ان کی وفات ہوئی اب ہم حالی کی اہم تصانیف کے بارے میں دیکھیں گے حالی کی سب سے اہم تصانیف مسدس مد و جزور اسلام مانی جاتی ہے جو یہ تصنیف حالی نے سرسد احمد خان کی فرمائش پر لکھی تھی ان کی دوسری اہم تصانیف مقدمہ شیر و شائری ہے جسے اردو کی پہلی تنقیدی کتاب کہا جاتا ہے مجالس النساء حالی کی تیسری اہم تصانیف مانی گئی ہے اس کے علاوہ حالی نے تین سوانی تصانیف بھی لکھی ہے حیات سعادی شیخ سعادی رحمت اللہ علی کی حیات پر لکھی ہوئی ایک بہترین سوانی تصانیف ہے حیات جعوید سرسد احمد خان کی زندگی اور ان کی سخصیت سے تعلق رکھتی ہے اور یادگار غالب میں حالی نے اپنے استاد مرزا غالب کی زندگی کا اکس کھیچا ہے یہ سب حالی کی سوانی اور اہم تصانیف ہے اس کے علاوہ مولانا لطا حسن حالی نے کئی غزلے نظم اور مسنویہ بھی لکھی ہے اب ہم حالی کی شاعریہ اور ان کے کلام کی خصیات کا جائزہ لیں گے مولانا حالی کو قدرت نے شاعرانہ دل و دماغ دیا تھا ان کی شخصیت میں ایک فنکار چھپا ہوا تھا لیکن انہوں نے اس کو قوم پر نشاور کر دیا حالی بڑے خص نصیب تھے کہ ان کو تعلیم آفتہ لوگوں کی صحبت ملی جس کا اثر ان کی شاعریہ پر بھی پڑا اس کے علاوہ وہ خود ان کی فطرت میں شرافت تھی جو ان کی غزلوں میں نظر آتی ہے ان کی غزلوں میں ان کی شخصیت کا حسن جلوگر نظر آتا ہے اور وہ ان کے اسلوب کی نشان دہی بھی کرتا ہے حالی سرسید دحمد خان کے خاص رفیق تھے اور ان کے رفقہ میں سامل تھے سرسید تحریک کو آگے بڑھانے میں حالی کا بھی اہم رول رہا ہے حالی نے اردو عدب میں کی حیثیت اردو عدب میں حالی کو غزل کو شورا کی حیثیت سے نہیں جانا جاتا بلکہ ایک نظم و نگار کی حیثت سے بھی وہ جانے جاتے ہیں اس چاریس سال کی عمر میں غزل لکھتے رہے کہتے رہے غزل گوئی کے دوران حالات نے جب پلٹا کھایا تو انہوں نے اس سے کنارہ کشی اختیار کر لی ان کی دوسری حیثت مثلاً سوہان نگار تنقید نگار بھی ہے انہوں نے غم و عشق کی جگہ قوم کا درد دل میں بچایا اپنی قوم کو اپنا محبوب اور مقصود بنا لیا اور آخر کار ہمارے قومی رہنما قرار پائے لیکن ان کی غزل گو شاعری کی حیثت سے انکار نہیں کیا جا سکتا بکول مجنو گورخپوری بقرات کا زامہ پہن کر بھی حالی کا انداز قد نہیں چھپ سکتا اور ہم ان کی غزلوں کو نظر انداز نہیں کر سکتے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حالی چاہے غزل گو شورا کے طور پر نہیں جانے جاتے لیکن پھر بھی ان کی غزلوں کی حیثت کو ہم کم نہیں کہہ سکتے عام طور پر حالی اردو آدم میں سوہان نگار تنقید نگار نظم نگار کی حیثت سے ہی جانے جاتے ہیں لیکن انہوں نے غزلے بھی لکھی ہے تو ان کی غزلوں کو کم ہم نہیں جان سکتے نہیں مان سکتے تو آج ہم حالی کی نساب میں سامل غزل نمبر ایک کا جائزہ لیں گے غزل نمبر ایک کا پہلا شعر ہے پیس از ظہور عشق کشی کا نسانہ تھا تھا حسن میزبہ کوئی مہمانہ تھا حشنوں عشق دونوں ایک دوسرے کے لازم و ملجوم ہے حالی اپنے اس شعر میں فرما رہے ہیں کہ عشق کا جب جہور ہوتا ہے تو اس سے پہلے دنیا میں کسی کا وجود نہ تھا یعنی عشق جب اس دنیا میں آیا تو اس سے پہلے جہور ہو کے مطلب ہوتا ہے جاگر ہونا دنیا کے اندر آنا تو جب آیا تو اس سے پہلے دنیا میں کسی چیز کا وجود نہ تھا صرف حسن میزبہانی کے لئے موجود تھا یعنی جب عشق دنیا میں آیا تو اس کی میزبہانی کے لئے اگر کوئی تھا تو وہ حسن تھا اس کے علاوہ کوئی مہمہ بھی موجود نہیں تھا یعنی خدا کی ذات کی طرف اشارہ کر کے وہ عزل سے اور عبد تک رہے گا یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں خدا کی ذات شروع سے لے کے آخر تک رہے گی انسان اس دنیا میں آئیں گے چلے جائیں گے کیونکہ دنیا سرائی فانی ہے ایک دن سب کو اس دنیا سے جانا ہے لیکن خدا تعالی کی ذات دم تک اور پوتا قیامت تک پوری زندگی عبد سے عزل تک اس دنیا کے اندر خدا کی ذات موجود رہے گی ان کا اگلا شعر ہے ہم کو بہار میں بھی سرغلستہ نہ تھا یعنی خیجہ سے پہلے ہی دل شادمہ نہ تھا حالی فرما رہے ہیں کہ موسم بہار سے قبل ہی ہماری مضبوری اور لاچاری کی وجہ سے ہمارا دل ہمارے قابو میں نہ رہا اور ہمیسہ غمزدہ رہا جس کی وجہ سے موسم بہار آنے پر ہم نے اپنے غلستہ کا خیال نے کیا یعنی کہ بعد خدا سے غلستہ ویران ہو گیا کہنے کا مطلب حالی یہ فرما رہے ہیں کہ ہماری یہ مجبوری اور لاچاری تھی کہ ہم اپنے دل پر قابو نہیں کر پائے اور ہمیسہ غمزدہ کی زندگی ہم نے گزاری یعنی خوشیوں کے دن ہمارے آنے تھے لیکن ہم نے کبھی خوشیوں کے دن کی خسامدید ہم نے نہیں کی یعنی موسم بہار سے خوشیوں کے دن کی تسبیہ حالی نے یہاں پر دی ہے اور اپنے دل میں درد و غم کو جو ہے وہ بسائے رہے اس لئے خضا جب باغ مائی اس کا احساس ان کو نہیں رہا اور ان کی زندگی جو ہے ویران ہو گئی کہنے کا مطلب ان میں درد و غم موجود رہا اگلا شہر ہے ملتے ہی ان کے بھول گئے قلفتے تمام گویا ہمارے سر پہ کبھی آسمان نہ تھا قلفتے بولتے ہیں تکلیفوں کو رنز و غم کو حالی فرما رہے ہیں محبوب سے اپنی ملاقات خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہ جیسے ہی ان سے ملاقات ہوئی تمام رنز و غم سب بھول گئے اور ایک نیا جوش پیدا ہو گیا ان حالات میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہمارے سر پر پریشان کرنے والا آسمان تھا ہی نہیں جو کہ ہم پریشان کرنے والے تھے کہنے کا مطلب حالی شہر میں فرما رہے ہیں کہ جب سارے رنز و غم ہمارے چھٹ گئے جب دور ہو گئے تو ہم اپنی زندگی میں جو ہے نئے جذبے جوش کے ساتھ گزارنے لگے اور ایسا لگنے لگا کہ کبھی پریشان کرنے والا سہ پہر آسمان ہمارے سر پر تھا ہی نہیں اگلا شہر ہے کیا جان تھے تجائے گا جی ایک نگاہ میں تھی دل کی احتیاط مگر بیمزان نہ تھا حالی فرما رہے ہیں کہ اس کی ایسی بلا ہے کہ جس نے بھی محبوب کو دیکھا تو ایک ہی نگاہ میں وہ اپنی جان دل اس کو دے بیٹھے اسی وجہ سے ہم نے بھی بڑی احتیاط سے کام لیا مگر ہم کو ایسا معلوم نہ تھا کہ ہم بھی اپنا دل دے بیٹھیں گے اگرچہ ہمارے دل کو کسی طرح کا کوئی خطرہ نہ تھا یعنی اپنے عشقیہ شہر ہے فرما رہے ہیں کہ جس نے بھی عشق کیا اور اپنے محبوب کو دیکھا تو پہلی نگاہ میں وہ اپنا دل دے بیٹھتا ہے تو ہم بھی ان میں سے ایک تھے کہ اپنے نگاہ میں پہلی نگاہ میں ہی اپنے محبوب کا اپنا دل دے بیٹھے لیکن ہمیں اس میں کوئی خطرہ نظر نہیں آیا اگلا شہر ہے سچ ہے کے پاس خاطر نازک عجاب ہے تھا دل کو جب فراغ کے وہ مہربانہ تھا حالی فرما رہے ہیں کہ جب ہمارا دل ہر طرح سے فارغ تھا یعنی خالی تھا تو اس وقت کسی نے بھی نظرِ الفت نہیں ڈالی یعنی محبت کی نظر ہمارے اوپر نہیں ڈالی اب وہ ناجک ہو گیا ہے تو اس کا خیال اکھنا بڑی مشکل معاملہ ہے کیونکہ اس میں نجاکت محبوب کی نظرِ الفت کی وجہ سے ہو گئی ہے جس کی وجہ سے بیچینی بڑھ گئی ہے حالی فرما رہے ہیں کہ میرا جو دل ہے وہ اتنا ناجک ہو گیا ہے اپنے محبوب کی محبتوں کی وجہ سے اس کے عشق کی وجہ سے کہ اب بلکل بھی اس میں کوئی دوسری رمج و غم ہم برداست نہیں کر سکتے اگر میرا محبوب مجھ سے بے وفائی کر دے تو وہ بلکل میرا ناجک دل لکل ٹوٹ جائے گا اگلا شعر ہے سچ میری کچھ میری بے خدی سے تمہارا جیا نہیں تم جاننا کہ بزم میں ایک خستہ نہ تھا بزم کی طرف جب اپنے محبوب کو وہ دیکھتے ہیں تو ان سے کترہ رہے ہیں اس سے کہہ رہے ہیں کہ میری دیوانگی کی وجہ سے تمہارا بھلا کیا نقصان ہو سکتا ہے تم تو بس یہ تصور کر کے محبوب میں رہنا کہ اس بزم میں کوئی گھائل دل والا شخص نہیں ہے اور محفل کی رونک بڑھانا ہے یعنی اپنے محبوب کو ناسے کر رہے ہیں ناشیت کر رہے ہیں کہ اے میرے محبوب جب تم محفل میں آؤ بزم میں آؤ تو بلکل بھی اس بات کی غفلت میں نہ رہنا کہ تمہارا معشوق تمہیں تمہارے دل کو دکھائے گا تمہیں کوئی چوٹ پوچھائے گا بلکہ ہمارا دل ہے وہ تو خود غیل دل ہے اور آپ محفل کی رونک بنے رہنا ہم آپ سے کچھ بھی نہیں کہیں گے یہ شیر میں حالی فرما رہے ہیں اگلا شیر ہے رات ان کو بات بات پر سو سو دیئے جواب مجھ کو خود اپنی ذات سے ایسے اگمانہ تھا یعنی حالی فرما رہے ہیں کہ رات تو بڑا عظیب معاملہ پیش آیا بزم کے اندر محفل کے اندر کہ جب اپنا محبوب سے ہم تقرار میں تھے تو ان کا برابر ہم نے مقابلہ کیا اور جواب دیتے رہے آخر کار کہ ان کے پیچھے ان کو ہٹنا پڑا اس پر مجھے خود اپنے اوپر ایسا گمانہ تھا کہ میں ایسا بھی کر سکتا ہوں کہنے کا مطلب جب بس میں شیر و شاہدی کی محفل جمعی ہوئی تو اپنے محبوب سے جو ہے اس طرح کی باتیں چل رہی تھی تو اس طرح کے جواب کی خود حالی کو بھی امید نہیں تھی کہ وہ اپنے محبوب سے اس طرح کی تقرار کر سکتے ہیں اور ان سے اس طرح کا جواب دے سکتے ہیں اگلا شیر ہے رونا ہے یہ کہ آپ بھی ہستے تھے ورنہ یا تان رقیب دل پہ کچھ ایسا گرا نہ تھا حال یہ اپنے دل کی کیفیت بیان کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ رقیب ملتے ہیں دشمن کو کہ ان کے تانے ہمارے لئے کچھ حیثت نہیں رکھتے تھے اور نہ ہی ہم اس کے کچھ اثر ہوتا تھا لیکن ہم اس بات کو رونا ہے اس بات کا ہمیں افسوس ہے کہ حضرت آپ بھی رقیب کے تانے پر ہمارے اوپر ہس رہے تھے بس یہ ہی ہمارے لئے افسوس کا مقام ہے کہنے کا مطلب یہ ہے جب ہمارا رقیب ہمارا دشمن جو ہے ہمارے پر تانے کستا تو ہمارے دل میں کوئی بات نہیں تھی لیکن میرے محبوب میرے معشوق آپ بھی دشمن کی طرح جب ہمارا دشمن ہم پر تانے مان رہا ہے تو اس تانے پر آپ بھی ہس رہے تو اس سے ہمارا دل بہت افسوس جدہ ہے کہ آپ کم سے کم ہمیں بخش دیتے آپ تو اس کے دشمن کے تانے پر خوش نہیں ہوتے اگلا شعر ہے تھا کچھ نہ کچھ اس کے فانسی سے ایک دل مچھپ گیا مانا کہ اس کے ہاتھ میں تیرو سنا نہ تھا تیرو سنا جو ہے تیر کمان کو بولتے ہیں حالی فرما رہے ہیں کہ محبوب کی باتیں جو بڑی ہی سخت تھی اور دل میں بیٹھ گئی جرور ان میں کوئی ایسی بات ہوگی جس کی وجہ سے دل کا احساس ہوا اگرچہ محبوب نے اپنے ہاتھ میں کوئی ہتھیار نہ لے تھا لیکن پھر بھی اس کی باتیں ہتھیار سے زیادہ کام کر گئی اور ہمارے دل کو جخم لگا گئی کہنے کا مطلب یہ ہے حالی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے محبوب نے ہم سے جو اتنی کڑوی باتیں کی تو وہ ہمارے دل کو گھائل کر گئی چاہے ان کے ہاتھ میں تیرو کمان بھی نہیں تھا لیکن وہ تیرو کمان سے زیادہ تیز ان کی باتیں تھی جو ہمارے دل کو غم جدہ کر گئی اگلا شہر مقتہ کا حالی فرما رہے بج میں سخن میں جی نہ لگا اپنا جہ نیہار سب انجمن میں حالی جادو بیان تھا حالی محفل سخن سے اکتا کر کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر ہمارا دل بلکل نے لگا کیونکہ اس محفل کی رونک خود حالی تھا اور جب حالی جیسا جادو بیان محفل میں نہ ہو تو پھر دل کے لگ سکتا ہے یعنی کہ جب بوج میں سخن کیوں لگے گا اس محفل کے اندر کیوں جیسا میرے جیسا کوئی جادو بیان یعنی ایسا شخص جس کی آواز میں جادو ہو بیان کے اندر جادو ہو جو ہر کوئی اس پر فیدا ہو جائے ایسا میرے جیسا شخص اس محفل سنجمن کے اندر کوئی نہیں تھا اس لیے جو ہے ہمارا سنجمن کے اندر نہیں لگا شکریہ ناظرین آج حالی کی گزل نمبر ایک پوری ہوئی اگلے ویڈیو میں ہم حالی کی گزل نمبر دو کا جائزہ لے